اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سم اللذین کفروا بردبهم یادلون ساتھ پاری سورہ انعام کے یہ پہلے رکو ہے اور یہ پہلے رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ میں دیس رکو اور ایک سو پینسٹھ آیتیں ہیں تین ہزار ایک سو کلمات اور برہ ہزار نو سو پینتیس خروف ہے انعام یعنی وہ سورت جن میں کچھ حلال اور حرام جانوروں کا ذکر ہے تو عرب کے مشرقین نے کچھ جانوروں کو اپنی لئے حرام قرار دیا تھا اور کچھ جانوروں کو وہ اپنے گروں اور معاشرے کی کچھ افراد کے لئے خلال اور بعض کے لئے حرام سمجھتے تھے اور وہ دوسروں کو یہ بابر کرا کے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے حیوانات اور جانوروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو خلال ہے اور کچھ ایسے کہ جو ممنوع اور حرام ہے اور ساتھ ہی جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کی ہے چاہے وہ خلال جانوروں کی صورت میں ہو یا حرام جانوروں کی صورت میں اس لئے کہ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس اللہ نے ہمیں شکوک اور شبہات کے میدان میں بٹکتا ہوا نہیں رہنے دیا بلکہ اس کریم ذات نے ہم پہ یہ انعام اور اکرام کیا ہمارا کہ اس نے ہمیں اپنے مخلوقات میں سے جو جانور خلال ہے وہ ان کا خلال ہونا بدلا دیا اور جو حرام ہے ان کا حرام ہونا بدلا دیا یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ ایک انعام فرمایا تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے کچھ انعامات کا بھی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کا شروع لفظ الحمدللہ سے ہوتا ہے جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تاریخ اللہ تبارک و تعالی کیلئے محسوس ہے اور مراد اس خبر سے لوگوں کو حمد اور تعریف کی تعلیم دینا ہے اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف بھی اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کسی کے حمد اور تعریف کا مختاج نہیں ہے کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود معمود ہے اس لیے اس کلمہ الحمدللہ کے بعد پھر زمین اور آسمان دن اور رات روشنی اور اندھیرے خیر اور شر ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میں یہ سارے کارنامے سے انجام دینے والا ہوں میں اکیلا ہوں اپنے ذات میں بھی اور اپنے صفات میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یعنی حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اور مکہ کے اندر لوگوں نے کئی معبود بناے رکھے تھے اور ان معبودوں کے بارے میں انہوں نے اپنے سے خیالات بنائے اور گھڑ رکھے تھے کہ یہ ہمارے کچھ معبود جن کے ہم پوجہ کرتے ہیں یہ دفعہ شر کا کام کرتے ہیں اور کچھ خیر پہنچانے کے امور سر انجام دیتے ہیں اللہ تبارک وآلہ نے ان لوگوں کے اس نظریوں کو مسترس فرما دیا کہ دنیا کے اندر مجوس دو خالق مانتے ہیں ایک یزدان اور دوسرا اہرمن یزدان کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر قراب دیتے ہیں اور انہی دونوں کو نور اور ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جو خالق خیر ہے یعنی یزدان وہ گویا نور ہے روشنی ہے خوشحالی ہے اور جو خالق شر ہے یعنی اہرمن وہ گویا ظلمت ہے اندیرہ ہے اسی طریقے سے ہندوستان کے مشرقین نے تین تیس کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک بنایا اور ان قوموں میں ایک آریہ سماج جو پرٹی ہے گروہ ہے وہ توحید کی خائل ہونے کے باوجود روح اور مادہ کو قدیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور خلقت سے آزاد خرار دیتے ہیں اور اس وجہ سے وہ توحید کیسی دراستے سے ہٹ گئے ہیں اسی طرح سے نصارہ توحید کے خیل ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدہ کو خدا کا شریک اور اللہ کا حصدار قرار دیتے ہیں اور پھر بھی وہ توحید کے عقیدے کے دعویدار ہیں ان کو ایک تین اور تین ایک کا غیر معقول نظریہ اختیار کرنا پڑا ہے جس پر وہ آج بھی کاربن ہے اسی طریقے سے مشرقین عرب جو تھے وہ ہر پتر کو تراش خراش کر کے اور ہر مٹی کو وہ گھرے سے مورتی بنا کر اس کو وہ انسان کے زندگیوں میں شر اور خیر کے مالک خرار دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہیں لہذا بھلائی مانگنے کیلئے بھی اللہ کے طرف روجو کی جائے اور خیر سے پناہ مانگنے کیلئے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف روجو کی جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا اشحاد ہے الحمدللہ اللہ سب تاریخ اللہ کیلئے ہے خلق السماوات والارضہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور دمین کو وجعل الظلمات والنور اور اس نے اندیرہ اور اجعلہ پیدا کیا بعض مفسرین نے اندیر سمراد انسانوں کے اوپر مصیبتوں کو مرد لیا ہے اور اجعلے سے روشنی سے مراد خوشحالی مرد لی ہے تو خوشحالی یا بدحالی روشنی یا اندیرہ راحت یا دکھ اور پریشانیاں ان سبوں کا پیدا کرنے والا اللہ کے ذات ہیں ثم اللہ بینہ کفر پھر بھی وہ لوگ جو منکر ہیں بے رب بہم یادلون اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں خوال لذی اللہ وہ ذات ہے خلقہ کم من تین جس نے تمہیں مٹی سے بنایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی یا یہ ہے کہ ہر انسان جو غزہ پاتا ہے اس غزہ کے جو تخلیق ہے پیدائش ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مٹی سے ہے اور اس غزہ کے اندر مٹی یہ آجزہ شامل ہے تو گویا انسان مٹی کا جو خلاصہ ہے غزہ کی صورت میں اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس غزہ کا جو خلاصہ ہے وہ انسان کا انسان کی وجود کا جز بنتا ہے یعنی خون حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خلیص ہے تفسیر مظہری میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارت فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق و عادات میں ایک دوسروں سے مختلف ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی سرخ ہے کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے کوئی پاکیزہ خسلت کوئی خبیص طو یہ اس مٹی کے اثرات ہیں جو انسان کے اس فطرت کے اندر روز اول سے شامل کر دے گئے ہیں وَعَجَلُمْ مُسَمَّنْ اور ایک وقت مقررہ عندہ اللہ کے پاس ہے سُمَّا اَمْ تُمْ تَمْ تَمْ تَرُونَ پھر بھی تم شک کرتے ہو یعنی مٹی سے انسان بنانے کے بعد اللہ نے اس کے لئے زندگی کا ایک وقت مقرر کیا جو اللہ ہی جانتا ہے اور اس دنیا میں زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا وقت یعنی دوبارہ اٹھا جانے کا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مقرر ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور وَحِی ہے اللہ کے آسمانوں میں بھی وحی اور زمین میں بھی وحی یعنی مُسِرْ رَكُمْ وَجَهْ رَكُمْ وہ جانتا ہے تمہارے چھپے باتوں کو اور تمہارے ظاہری باتوں کو وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَمَا تَعْتِهِمْ مِّنْ آَيَةٍ مِّنْ آَيَةِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے تغافل بڑھتے ہیں اس سے پہلو تحیر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَقَدْ كَذْبُوا بِلْحَقِّ لَمْنَا جَاءَهُمْ سو یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا سچ کو جب وہ ان تک پہنچا فَصَوْ فَيَعْتِهِمْ پس جلد ان کے پاس آ جائے گا اَمْبَاءُ حَقِيقَتْ مَاکَا انہوں بھی ہی استازئون وہ جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے چونکہ مشرقین مکہ اور دیگر منکر قومیں قرآن مجید میں بیان ہونے والے حقائق کا استحضاء اڑائے کرتے تھے کہ بے قیامت آئے گا یہ سارے لوگ کیسے زندگی جائیں گے پھر ایسے لوگوں کا حساب اور کتاب کیسے ہوگا یہ خیالی باتیں ہیں محض پسی اور کہانیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جلد ان کے پاس وہ وقت آئے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں عالم یارو کیا وہ نہیں دیکھتے کم احلکنا من قبلہ من قرن کتنوں کو ہم نے حلاق کر دیا ہے ان سے پہلے مکنناہم فی الارد جن کو ہم نے مضبوط ٹکانے دیئے تھے زمین میں ما ایسے ٹکانے لم نمکل لکم کہ ان کے طرح ہم نے تمہیں مضبوط ٹکانے نہیں دیئے لیکن وہ مضبوط طرقوں میں اگر اپنے ان مضبوطیوں کی باوجود اپنی وجود کو دنیا میں برقرار نہیں رکھ سکی تو یقینا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سارے کائنات کا نظام چلانے والا ایک طاقتور ذات ہے کہ کوئی شخص اس قدیر اور باکمان ذات سے بغاوت کر کے اپنی وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ اور ہم نے نازل کیا ان پر بارش مدرارا لگاتار وَجَالْنَا الْأَنْحَارَ اور ہم نے بنائی ہے نہریں تجری من تختہم جو ان کے نیچے بہتی ہے فَأَحْلَكْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو ہلاکیا بِزُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ اور ہم نے پیدا کہ ان کے بعد قَرْنًا آخرین اور قوموں کو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مخاطب لوگوں پر یا مسلمانوں پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کو اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے اس لیے کہ انسانوں پر مسلمانوں پر جو آزمائش آتی ہے وہ یا تو ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اگر وہ گناہگار نہیں ہے تو پھر ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بھلندی کی اسباب پہ دعا فرما رہا ہے جیسے کہ حادث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹہ چھبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانٹے چھبنے کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اگر اس کے ہاں گناہ نہیں ہے لیکن ماز اپنے آپ اپنے بارے میں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ بھی ہم تو گناہگار نہیں ہیں لہٰذا ہمارے درجات کی برندی کیلئے ہم پر یہ پریشانی آگئی ہیں اس لیے اپنے معمولاتی زندگی انفرادی اور اجتماعی معاشی اور معاشرتی اخلاقی سارے زاویوں سے اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی بھی مور پہ کہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ بندہ دنیا میں کسی دوسری کو دھوکہ تو دے سکتا ہے اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے اپنے عمل کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے ذات کو دھوکہ دینا ممکن نہیں اور نہ اس سے کوئی چیز چپانا ممکن ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي تِرْتَوْسِن اور اگر ہم اتاریں تجھ پر کتاب لکھا ہوا کاغذ میں فَلَمَسُوهُ بِعَدِهِمْ پھر وہ چھوئے اس کو اپنے ہاتھ سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ البتہ کہیں گے بولو یہ منکر ہے کہ انہازہ اللہ سحرم مبین انکر پھر بھی انکار کریں گے اور اس کو جھدو قرار دے کر کے پھر بھی الزام آیت کریں گے لہذا جو لوگ قرآن کا جو لوگ اسلام کا جو لوگ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار پر توجہ نہیں دینا چاہیے وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ مَلَكُن اور وہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا اللہ کا اشار ہے وَلَوْ أَنزِلْنَا مَلَكَلْ لَقُدِيَ الْأَمْرُ اگر ہم اتارے فرشتیں تو پھر قصہ ہی تمام ہو جائیں سن ملائیوں ضرور پھر ان لوگوں کو کوئی محلق نہ ملیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے قرآن کا پیغام لانے والا تو فرشتہ ہی تھا لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی فرشتے اتنے بڑے پیمانے پر نازل ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے جن چلا کے وضاحت آئے گی کہ بھئی محمد ہمارا رسول اللہ کا رسول ہے اور ہم اس بات کے شہادت دینے کے لئے تمہارے پاس آئے ہیں لہذا ایمان لے اور ہم فرشتے ہیں تو بھئی فرشتے جب اتنے بڑے پیمانے پر حقیقت کو لوگوں پر کھول لیں گے تو پھر وہ دنیا امتحان کے جگہ نہیں رہے گی بلکہ وہ تو حساب اور کتاب کے لمحات ہوں گے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَقًا اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے رسول کو فرشتہ بناتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو ہم اس کو آدمے کے صورت میں بیچتے وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمَّا يَلْبِزُونَ اور ان کو پھر بھی وہی شبہ ہوتا جس شبہ میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ مقصود اصلی انسانوں کو حدیت دینا ہے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو اگر ان کے سامنے اللہ فرماتا ہے ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بیچتے ہیں تو اس فرشتے کو بھی ہم آدمی کے صورت میں بیچتے ہیں اس لیے کہ اگر فرشتہ ان کے پاس اپنے اصلی صورت میں آتا تو پھر ان لوگوں نے یہی اعتراض کرنا تھا کہ بھئی ہمارے لیے تو اس فرشتے کے سنت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ فرشتہ نہ تکاتا ہے نہ پیتا ہے نہ یہ سوتا ہے نہ بچوں کے فکر نہ عزیز اور غارب کے فکر نہ کاروبار کا کوئی فکر نہ یہ دکھتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے بھئی ہم تو کمزور ہیں ہمارے لیے اس فرشتے کے پیروی ممکن نہیں ہے تو ان لوگوں نے پر یہ اقراض کرنا تھا اور جب ہم اس فرشتے کو انسانی صورت میں بیچتے ہیں تو پھر انہوں نے اسی شبے میں پڑ جانا تھا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں یہ تو انسان ہے لہٰذا ان کے اس طرح کے اعتراضات پر توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے وَلَقَدْ اِسْتُوْزِعَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور یقینا مزاق اُڑایا گیا کئی پیغمبروں کا آپ سے پہلے بھی لیکن انجام فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِّرُوا مِّنْهُمْ پھر گھیر لیا ان کو اس چیز نہیں جس کا وہ مزاق اُڑایا کرتے تھے مَاکَا نِبِهِ اَسْتَازِ اُن اس چیز نہیں جس پر وہ ہنسا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے طرف سے کیسے عذابہ سکتا ہے جب اللہ کا پیغمبر ان کو بتاتا تو پھر وہ لوگ اس کا مزاق اُڑاتے تھے تو اللہ کا اشہاد ہے فَحَاقَ بِالَّذِينَ پس گہر لیا ان لوگوں کو سَخِّرُوا مِّنْهُمْ جُنْهُمْ نے مزاق اُڑایا تو ان میں سے مَا اُسْ چیز نہیں کانو بھی ہی اَسْتَازِ اُن جس کا وہ اشتحضہ اُڑایا کرتے تھے تو اللہ تبارک وطاللہ اپنے فیصلوں کو اپنے مقرر وقتوں پہ ظاہر کرتا ہے لیکن پہلے اس سے کہ اللہ تبارک وطاللہ اپنے بندوں کیلئے وہ فیصلے فرما دیں ان کے عامال کے بنیاد پہ جو اللہ نے بتائے ہیں اس سے پہلے پہلے بندوں کو اپنے عامال کا اجازہ لینا چاہیے وَاخْتَوَانَا اَنْ حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَبِينَ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ سِرُوا فِي الْعَرْضِ زُنَّنْ زُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُقَزْرِبِينَ ساتھ پارے سورہِ انعام کا یہ دوسرا رکو ہے اور یہ دوسرا رکو آیت نمبر گیارہ سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطاللہ نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے کہ جو اللہ تبارک وطاللہ کے عبادتوں میں اوروں کو شریع قرار دیتے ہیں اور اللہ کے طرح جو اوروں سے بھی یہی امید لگائے رکے ہوئے ہیں کہ وہ بھی خالق خیر اور شرح ہے اللہ تبارک وطاللہ نے مجموعی طور پہ چند چیزوں کا نام لے کر ان سے سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے آنکوں کے سامنے میرے قدرت کی چند نمونی ہیں تم جن کو اللہ کا شریع قرار دیتے ہو یا اللہ کے اس کائنات میں ان کو موثر بزراد سمجھتے ہو یہ بتاؤ کہ اللہ کے اس کائنات میں انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا یا اللہ کے اس کائنات کے کون سے چیز میں وہ اللہ کے شریک ہے اللہ کا شرح ہے قل کہہ دیجئے سیروف العربے ذرا چل پھر کے دیکھو زمین میں سم منظرو پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو غور اور فکر سوچ اور بچار کا تاقید کرتا ہے کہ اسلام صرف آنکوں اور کاموں کو بند کر کے ایک طرف چلنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسلام تو حقائق پر نظر کر کے اور حقائق پر غور اور فکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بندہ سوچ لیں کہ اللہ کے بارے میں جو اس کا عقیدہ ہے کیا اس کے اندر کوئی شک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے قل کہہ دیجئے لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اگر وہ لوگ آف سے پوچھ لیں تو قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اسے نے لکھی ہے اپنے ذمہ مہربانی لَا يَجْمَعَنَّكُمْ اِلَا يَوْمِ الْقِامَتِ وہ ضرور تمہیں اکھٹھا کرے گا قیامت کے دن لَا رَيْوَفِي اس میں کوئی شک نہیں اللَّوِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے فَهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ پس وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے قیامت کا جو نظریہ اسلام پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ نے آسمانِ کتابوں میں اس نظریہ اور عقیدے کو بنیاد قرار دیا ہے اسلامی عقائد کا اس کا صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کی حوالے سے اپنانے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی تاقید ہی ہے بلکہ عقل کا بھی تقاضی یہی ہے کہ بھی قیامت ہونا چاہیے اس لیے کہ دنیا کے اندر تو پورا پورا انصاف ممکن نہیں ہے اور اس کے ایک عام سے مثال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر ظالم بن جاتا ہے اور وہ ظلم کر کے اگر دس ادمیوں کو قتل کر لیتا ہے اور پھر اس ظالم کو اگر حکومت وقت پکڑ لیتی ہے اور اس کو سزائے موت دے دیں تو مارنے والا تو ایک ہیں اور جتنے مارے گئے ہیں وہ دس بندے ہیں اور دس بندے جو مختلف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان خاندانوں میں سے ہر ایک خاندان کا یہی مطالبہ ہے کہ بھئی ہمارے جس رشتدار کو اس ظالم نے مار دیا ہے اس کے بدلے اس کو سزا دی جائے اس کو سزا موت دی جائے تو اب ان ورہ سامس ہیں کس کس کے اس مطالبے کو پورا کیا جائے گا انصاف کا تقاضی تو یہ ہے کہ بھئی ہر گرانے سے یا ہر خاندان سے ایک بندہ اس نے ظلم کے ساتھ مار دیا ہے لہٰذا ہر ایک کا مطالبہ اس ظالم کے سزا موت کے لئے وہ حق بجانے گا ہے لیکن ہر ایک کے مطالبے کو پورا کرنا دنیا میں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس ظالم کو سزا موت دی جائے تو بھئی وہ تو ایک کے بدلے میں ہو گیا وہ باقی نو کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کو کہاں سے خون بہا ان کے خطل کا پورا کیا جائے گا جان کے بدلے جان کی صورت میں اس لیے عقل بھی یہ کہتا ہے کہ بھی ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس میں ہزاروں انسانوں کے قاتل کو بھی پوری طریقے سے سزا مل سکے تو اللہ کا اشارت ہے کہ قیامت کے دن سبوں کو جمع کیا جائے گا جس میں کوئی شک نہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آرام پکرتے ہیں رات میں اور دن میں وہو السمیع العلیم اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے پل کہنی جئے اغیر اللہ اتخذو وَلِيًن کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناوں حالانکہ فاطر السماوات والعرض وہی بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہی سبوں کو کلاتا ہے وَلَا يُطْعَمُ اور اس کو کوئی بھی نہیں کلاتا یعنی وہ سب کو کانی کو دیتا ہے لیکن کوئی اس کو کانی کو نہیں دیتے اس لیے کہ وہ خود کاتا نہیں ہے اس کے مدوری سے مبرہ ہے تو بھئی آزمین اور آسمان پیدا کرنے والا اللہ کی ذات سب کو رزق دینے والا اللہ کی ذات تو پھر خوشحالے کی حصول کیلئے کسی دوسری کے در پہ سیدھا کرنے کا مطلب کیا ہے قل کہہ دیجئے اِنِّ اُمیردو بے شک مجھے حکم ہوا ہے اَنْ اَقُونَ یہ کہ میرے ہوں اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں سے وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو حرگز شرک کرنے والوں میں سے اِنَّا ہونا قل کہہ دیجئے اِنِّ اَخَافُ بے شک مجھے خوف ہے اِنَّا صَيْتُ رَبِّ اگر میں نفرمانے کیوں اپنے رب کی عذاب يوم عظیم اس بڑی دن کے عذاب کی مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ اِذِن جس دن تل گیا اس پر سے عذاب فَقَدْ رَحِمَةُ تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ اور یہ تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اس کو تجھ پر سے کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اس کے وَعِنْ سَسْقَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تجھے پونچا ہے بھلائی فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ تو پس ہر چیز پر وہ قادر ہے لہذا دفع مزرد کیلئے بھی اللہ کی طرف رجوع اور طلب منفیات کیلئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑی حکمت والا سب کا خبر رکھنے والا ہے قُل کہہ دیجئے اَيُّ شَئِئِ اِنْ اَكْبَرُ شَحَادَتًا سب سے بڑا گواہ کون ہے قُلِ اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ شہید بینی و بینکم وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان یعنی اللہ ہی اللہ کے اس گائنات میں سب سے بڑا گواہ ہے اور وہ اللہ گواہ جس کے برحق ہونے کے شہادت دے وہی حق ہے تو وہ اللہ بتاتا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں ان سبوں کا خالق اور مالک میں ہوں ان سبوں میں میرا حکم چلتا ہے سبوں کو روزی عطا کرنے والا سبوں کو پریشانیاں سب سے پریشانیاں دور کرنے والا وہ میں ہی ہوں تو پھر بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار پر اس نظریے سے نہیں جانا چاہیے کہ بھئی یہ مجھے کامیابی عطا کرے گا یا یہ مجھ پر سے پریشانیاں دور کرے گا اس لیے کہ نہ وہ پریشانیوں کا پیدا کرنے والا ہے نہ وہ پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے نہ وہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے نہ وہ کسی کو خیر پہنچا سکتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَاظَ الْقُرْآنَ اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن لِأُنزِ رَكُمْ بِهِ تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں خبردار کروں وَمَنْ بَلَغَا اور ان کو بھی جن تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے اَئِنَّكُمْ لَتَشْخَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو اَنَّمَا اللَّهِ إِلَهًا اُخْرَا یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے قل آف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لَا أَشْهَدُمْ مَنْ گَوَاهِ نَحِی دُونگا قل کہیں دیجئے اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاخِدٌ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے وَإِنَّنِي بَرِ أُمِّمْ مَا تُشْتِكُونَ اور بے شک میں بے ذار ہوں تمہارے شرک سے الَّذِينَ آتِنَا هُمُ الْقِتَابَ بُولُو جن کو ہم نے کتاب دی یارفونہوں وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یارفون ابناءہم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں گزرشتہ آسمانی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات یہ سارے کے سارے بیان کیے گئے اور ان آسمانی کتابوں میں بیان ہونے والے آپ کے صفات کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آسانی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے جس میں کچھ شک کی شبہ باقی نہیں ہوتا جس طرح کہ ایک شخص کو اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ جب دس بندوں میں اس کا بیٹا آ رہا ہو تو اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ان میں میرا بیٹا کونسا ہے اور کونسا نہیں ہے تو آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کمالیہ ایسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے تھے کہ جس کے بنیاد پر وہ لوگ نبی برحق کو بہت آسانی پہچان سکتے تھے اللہ کے ارشاد ہیں فَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان مرالا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَسْوَا ایمان نہیں لاتے وَاخْدَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَقِ الْعَالَمِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مَا أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ سات پارے سورہ انعام کے یہ تیسرا رکو ہے یہ رکو آیات نمبر اکی سے لے کر آیات نمبر اکتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں کچھ دو مشرقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کچھ منافقین کا بھی ذکر ہے اور کچھ کفار کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ بھئی قرآن اللہ کے طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے طرف سے بناتا ہے پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ گزشتہ آسمانی کتابوں سے قصے اور کہانیاں انہوں نے جمع کی اور پھر ان قصور کہانیوں کو عربی زبان کا لباس بنا کر لوگوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ اللہ نے نازل کیا حالانکہ ان لوگوں کے یہ اعتراضات کئی وجوہات کے حوالے سے غرط تھے ایک تو اس حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہوئے نہیں تھے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں سے کچھ پڑھ کر کے پھر ان کو عربی زبان کا لباس بناتے دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور درازم ملکوں کے کچھ زیادہ سفر بھی نہیں کیے تھے تاکہ یہ خیال کیا جا سکے کہ آپ نے وہاں کے اہل کتاب سے یہ سارے قصے سنے اور ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ اپنے خواہشات کے تسکین کیلئے کرتے تو پھر یہ سارے کام جوانی کے آوائل دور میں ہونا چاہیے تھا اپنے چالی سال کے بعد جب انسان کے خواہشات مان پڑھنا شروع ہو جائے پھر ایسے باتوں کے کہنے کیا ضرورت ہے اور ایک بات یہ بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کیا تھے لوگوں کو بخوبی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات کیا ہے آپ کے چاہت کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چالی سال ان لوگوں کے اندر گسیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بے انصاف ہے وہ جو اللہ پر جھوٹے بات باندھ لیں یعنی اپنے بات کو اللہ کا بات کہیں اور اللہ کے طرف اپنے بات کو منصوب کریں وہ بڑا بے انصاف ہے لیکن وہ بھی بڑا بے انصاف ہے جو اللہ کے بات کا انکار کر لیں اللہ کا اشحاد ہے کہ جو ہمارے کلام کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام ان کے عقائد کے خلاف پڑتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے عقائد میں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک خرار دیا ہے خیر اور شر کا مالک سمجھا ہے تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے وہ شراکتدار ان کو نفع پہنچانے کے غرصے کہیں بھی دکائی نہیں دیں گے اللہ کا اشحاد ہے وَمَنْ عَظْلَمُ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے افترہ عَلَ اللَّهِ کَذِبًا جو بختان باندھے اللہ پر جھوٹا عَوْقَذْبَ بِآیَاتِ ہی یا پھر اللہ کے آیاتوں کو جھوٹ لائے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بھی بڑا بے انصاف اور اللہ کے کلام کو جھوٹانے والا بھی بڑے بے انصاف تو وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کو اپنے الزام کا بھی اور اپنے عقیدوں کا بھی جائزہ لینا چاہئے اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک اللہ ظالموں کو کامیابیوں سے اب کنار نہیں ہونے دیتا وَيَوْمَنَ اَحْشُرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن ہم ان سبوں کو جمع کریں گے ثُمَّنَ اَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَقُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا اَيْنَ شُرَقَاءُكُمُ الَّذِينَكُنْ تُمْ تَظْمُونَ کہاں ہے تمہارے وہ شرک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے ثُمَّنَ اَمْ تَقُنْ فِتْنَتُهُمْ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہیں رہے گا اِلَّا اَنْ قَالُو مَگر یہ کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَدِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ اللَّهِ قِسْنَ اے ہمارے رف ہم نے تو کبھی شرک کیا نہیں یعنی قیامت کے دن مشرکین غلط بیانی کریں گے جھوٹ بولیں گے اس لیے ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چکا نہیں سکیں گے قرآن مجید میں انشاء اللہ آگے آئے گا کہ بعض مواقع پہ وہ لوگ انکار کر لیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے موں کو سیل مہر کر دو بند کر دو اور ان کے وجود بولنا شروع کریں گے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں یہ بولنا شروع کریں گی کہ بھئے اس بندے نے کہا ان سے کیا کیا کام لیے ہیں انظر دیکھئے یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر اور کھو گئے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے اور ان میں سے بعد وہ ہے جو آپ کے باتوں کو سننے کے غرصے آپ کے طرف کان لگائے رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے دال دی ہے ان یفقہوہو تاکہ اس کو نہ سمجھیں وفی آرزانہم وقرہ اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ رہ دیا ہے وَإِيَّرَوْ كُلَّ آیَتٍ اور اگر یہ لوگ دیکھ لے تمام نشانیاں لا يؤمنوا بھیا یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتی اذا جاؤکا یہاں تک کہ جب یہ تیرے پاس آئیں گے یجادلونکا تو جگریں گے آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ بے انہاذا اللہ اساتر الاولین نہیں ہیں یہ قرآن مگر کھانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں تو قرآن مجید کو سننے کے باوجود وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ان کے بدعامالیوں کے وجہ سے گویا ان کے دلوں کے اوپر خول کے خول چڑھ چکے ہیں پردوں کے پردے چڑھ چکے ہیں اور وہ گناہ ان کے دلوں تک اللہ کے پیغام کا کوئی راستہ ہی نہیں دے رہے تو اللہ کا اشار ہے وَهُمْ يَنْهَوْنْ عَنْهُ اور یہ لوگ رکھتے ہیں اس سے اللہ کے پیغام پر عمل کرنے سے خود بھی رکھتے ہیں وَيَنْهُنْ عَنْهُ اور وہ باگتے ہیں اس سے یا وہ خود اس سے رکھتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اس پیغام پر عمل پر رہا ہونے سے رکھتے ہیں وَإِيُّهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ خلاقت میں ڈالتے مگر اپنے آپ کو اور اگر آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا عَلَ النَّارِ جب ان کو کھڑا کیا جائیں گا آگ پر فَقَالُوا پس وہ کہیں گے یَا لَيْتَنَا هَيْ حَفْسَوْسَ ہمیں نُرَدْ دو کہ ہمیں بھیج دیا جائے لَا نُكَذِّبُوا بِآَيَا تَرَبِّنَا ہم اپنے رب کے باتوں کو نہیں جھٹ لائیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے لیکن اس افسوس کا اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ دنیا میں دوبارہ اب کسی نے واپس نہیں آنا بَلْ بَدَلَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے کا تمنہ کیوں کریں گے اس لیے کہ ظاہر ہو گیا ان پر مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ کہ جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ دنیا میں تو انہوں نے حق بات کو چھپایا تھا لیکن اب یہ حق کو چھپانے سے بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا اور حق کو چھپا کر بھی یہ اس کو نہیں چھپا سکیں گے اللہ کا اشار ہے کہ ان لوگوں کے فطرت میں اللہ کے نافرمانی اتنی گس گئی ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَا دُوْ لِمَانُهُ عَنْهُ اگر ان کو پھر بھی بیج دیا جائے تو الباتہ یہ وحی کریں گے جس سے ان کو منع کیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَقَاظِبُونَ اور بشکیلتے ہیں حرض کریں اگر ان کو آخرت سے دنیا میں دوبارہ بھی بیا جائے تو دنیا میں پہلے پہنچ کر وہ لوگ پھر یہی کہیں گے کہ بے وہ تو ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا وَقَاظْ وَرْغُلُوْتَہِ اِنْهِ اِلَّا خَيَاتُنَ الدُّنْيَا نہیں ہے ہمارے لئے کوئی زندگی مگر یہی دنیا بھی کے زندگی ہے اور اگر آپ دیکھیں اِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قال اللہ فرمائے گا کیا یہ سب سچ نہیں قال وہ کہیں گے بھلا کیوں نہ وَرَبِّنار اے ہمارے رب یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ قسم اٹھائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں آپ کے ذات کے قسم یہ آخرت تو سچ مجھ ہے قال اللہ فرمائے گا فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفِرُونَ اب چکو اس عذاب کو اپنے کفر کے بدلیں اس لیے کہ تم تو دنیا میں کہا کر پیتے کہ انہی اللہ حیاتون الدنیا وَمَا نَحْنُوا بِمَبْغُسِينَ کہ ہمارے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم کو پھر اٹھایا نہیں جانا اب تمہیں اٹھایا گیا ہے یا نہیں اب تمہارا حساب اور کتاب ہو گیا ہے یا نہیں تو جب وہ اقرار کر لیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے اعمال کے سزا بگذنے کے لیے جہنم کے طرف جاؤ وآخر دعوانا احمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خفر الذین كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم ساعت بوتا قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون اوزارهم على زهرهم حلاساء ما يزیرون سات پارے سورہ انعام کے یہ چوتھا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر بیتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ رکو کے اندر بیان ہونے والے اپنے کلام کی تسلسل کو جاری رکا ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آخرت سے منکر ہوئے اور آخرت سے انکار کی بنیاد پر انہوں نے پیغمبر کے نبوت سے اور اللہ کے کلام سے بھی انکار کیا اور اسی وجہ سے یہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ستاتے تھے خود ایمان نہیں لاتے تھے دوسروں کو ایمان لانے سے روکتے تھے خود نیک عمل نہیں کرتے تھے دوسروں کو نیک عمل سے روکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یقیناً ایسے لوگوں نے جنہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا انہوں نے اللہ کے ملاقات سے انکار کر کے اور اس کو جھٹلا کر انہوں نے اپنا نقصان کر دیا لیکن قیامت کے دن اس نقصان کا وبال انہی کے اوپر ہوگا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا اشار ہے قد خسر الَّذِينَ كَذَّمُوا بِلِقَوْا اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو على ضروری اپنے پیٹوں پر على خبردار رہو ساہ بہت برا ہے ماہ وہ بوجھ یا ضرور جس کو وہ اٹھائیں گے یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنے آمال لیے اللہ کی حضور حاضر ہوگا اس لیے ہر انسان جو بھی آمل کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے لیے اللہ کی حضور جواب دے ہوگا اور وہ اپنے ان بدعامالیوں کا کسی دوسری کو ملزم قرار نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ آمال تو بہارحال حمل کرنے والے کی ہی ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے اچانک آنے کے بارے میں بڑے وضاحتیں اشارت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے سر سے بڑے نشانیں میہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیوں کو اکٹا کر کے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ساتھ ساتھ ہیں میں قیامت سے آگی ہوں اور قیامت میرے بعد ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور آخری رسول کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد قیامت آئے گی کسی کوئی اور رسول اور پیغمبر نہیں آئے گا درمیان میں کچھ چوڑے چوٹے نشانات آئیں گے قیامت کے لیکن بہرحال قیامت کا وقوع اب قریب تر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ایک ایسے اچانک لمحے میں واقع ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ اٹھایا ہوا ہوگا یا گلاس اٹھائے ہوئے ہوگی اور اس کو اپنے موہ کی قریب کر چکے ہوں گی اور ان کو قیامت کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوگی کہ اچانک قیامت کا ترسلہ شروع ہو جائے گا اور ایسے انسان ایسے حق کا بقا ہو پھر رہ جائیں گے کہ وہ اس قب کو یا اس پیالے کو نہ نیچے رکھ پائیں گے نہ اپنے موہ کے طرف لے جا سکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارت ہے کہ ایسے اچانک ان لوگوں پر قیامت آئے گی تو جو منکر ہے اس وقت پھر افسوس کریں گے اور ان لوگوں کا قیدہ یہ ہے کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُونَ وَلَهُونَ کہ نہیں ہے دنیای زندگی مگر کھیل اور جی بھیلانے کا جگہ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور اللہ فرماتا ہے کہ البتہ آخرت کے جو جگہ ہے یا آخرت کے جو گر ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے اللہ کا تقویٰ استر کیا اَفَلَا تَعْقِرُونَ کیا تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایک ایسے مختصر ہے جس طرح کے کیل کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے اب کیل میدان میں مسلسل نہیں ہو رہا ہوتا اور نہ کیل میں کیلنے والا کلڑی ہمیشہ کیل رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ تماشائی ہمیشہ وہاں بیٹنے کے لئے آئے بے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے دنیا میں نہ یہ انسان ہمیشہ کیلئے ہے ہمیشہ کی قدر تو آخرت قدر ہے اور اس میں وحیل و خوشحال ہوں گے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کی اللہ تبارک و تعالی آنے والے آیاتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دی رہے ہیں اور آس و سلم کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو جن کو مختلف عدوار میں اس وجہ سے تان و تشمیح کا مورد قرار دیا جاتا ہے ان پر الزام لگا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے سنتوں کے پابن ہے اور خود وہ بڑے ہستے بستے کفر کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس پر بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ کا اشار ہے قد نعلم و یقینا ہم کو معلوم ہے انہو لا یحظنک اللہ بشک آپ کو غم میں ڈالتے ہیں وہ ان لوگوں کے باتیں یقولون جو کہتے ہیں فانہم بس بشک وہ لا یکذبونک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ولیکن الظالمین بے آیات اللہ یجھدون لیکن وہ ظالم اللہ کے آیاتوں کا انکار کرتے ہیں تو ایک مسلمان پر دنیا میں مظالم محض اس کی مسلمان ہونے کے وجہ سے روا رکھے گئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہی مسلمان اسلام کو چھوڑ دے اور اسلام کے خلاف کرنا شروع کر دیں تو پھر وہی شخص جو ہے وہ دوسروں کیلئے اگلے لمحے محبور و پیارا بن جائے گا تو ان کی دشمنی گویا اس انسان کے ساتھ نہیں اس کے اس نظریہ کے ساتھ ہے اور اس انسان کا نظریہ اپنا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو گویا ایسے ظالموں اور کافروں کا جن ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں برائراز اللہ کے ساتھ ہے وَلَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ اور یقیناً جھٹلائے گئے کئی پر غمبر آپ سے پہلے فَصَبَرُوا پسو صبر کر کے رہے حَلَا مَا قُزِّبُوا ان باتوں پر جن کے ذریعے ان کو جھٹلایا گیا تھا وَأُوزُوا اور ان کو تکلیخی دی گئی حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد وَلَا مُبَدْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے باتوں کو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَوَئِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ کو پہنچ چکی ہے کچھ حالات رسولوں کے وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ اَعْرَادُهُمْ اور اگر آپ پہ گھران گزرتا ہے ان سے مون مولنا فَإِنْ اسْتَتَاتَا پس اگر آپ سے ہو سکیں انتب تغیائیے کہ آپ دھون نکالیں نفقاً کوئی سرنگ فِي الْعَرُبِ زَمِينَ مِنْ اَوْسُلَّمَنْ يَا کوئی سیری فِي السَّمَائِ آسْمَان مِنْ فَتَعْتِهُمْ بِآیَتٍ پھر لئیے گا ان کے پاس کن موجزہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْخُدَى اور اگر اللہ چاہتا کہ سبوں کو ہدایت پر جمع کر دے تو وہ کر لیتا فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سوہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے مختلف اوقات میں کفار میں سے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزے مانگتے کہ اے محمد اگر ہمارے اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے جو ہمارے خواہش ہے اس کے تکمیل ہو جائے اللہ کر دیں یہ موجزہ ظاہر ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کسی کام کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے نہ اس میں کوئی عمر مانے ہو سکتا ہے اس لئے آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا کہ اگر اللہ ان کے مانگے ہوئے موجز ان کو عطا کر دیں تو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے لیکن یہ تو ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے باطن سے بھی آگاہ تھے کہ ان لوگوں کا اس طرح کے مطالبوں کے کرنے سے محض اپنے اتمام حجت کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو پریشان اور تن کرنا ان کا مقصد ہوتا تھا کہ اگر ان کے سامنے ان کے وہ مانگے موجزی بھی آ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا یہ بات اللہ کے علم میں تھا اور حب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں یہ وضاحت فرمائی کی تکمیل کیجئے باقی اگر اللہ چاہتا تو سبوں کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پر کسی کو مجبور نہیں کرتا اللہ نے ہدایت لوگوں کے فائدے کیلئے بیجا ہے اور اللہ نے ہر ایک میں صلاحیت اور استعداد پر دیکھی کہ وہ ہدایت کو حاصل کریں اللہ ہر اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اگر کوئی ہدایت کا مختاج نہیں تو ہدایت کسی کے مختاج نہیں بے شک مانتے ہیں وہی لوگ جو باتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ منکر کہ کیوں نہیں اتری ان پر کوئی نشانی ان کے رب کے طرف سے پل کہہ دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ کو قدرت ہے علی اس بات پر ایو نزلہ یہ کہ وہ اتارے آیتا نشانی ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثریت جانتے نہیں ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کئی نشانیاں آف صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں جو آپ کے نبوت کے واضح دلیلیں ہیں یہ قرآن سب سے بڑے نشانی اور موجزہ ہے لیکن وہ لوگ اس کے باوجود اور موجزات کی طلبگار تھے اللہ کے اشاد ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَوْوِي وَلَا طَائِرِي يَتِيرُ بِجَنَا خَيْهِ اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوں سے اِلَّا اُمَمُنْ اَنْسَالُكُمْ مَگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَاب ہم نے کوئی بات نہیں چھوڑی لکھنے میں کتاب کے اندر سُمَّ اِلَا عَبِّهِمْ يُفْشَرُونَ پھر سب اپنے غرب کے طرف جھمع کیے جائیں گے تو اللہ کے کائنات میں اللہ کے یہ ساری مخلوقات اللہ کے قدرت کے شاہکار ہیں نمونے ہیں موجزیں ہیں کہ ان پر غور کریں کہ ان اڑنے والے پرندوں کو اڑانا کس نے سکھایا ان کو پر کس نے لگائے چلنے والوں کو چلنا کس نے سکھایا ان کو ان کے ذہنوں میں ان کے خورا کے نشاندہی کس نے کرائی پانی کا پینہ اور پہچان کس نے کرایا تو یہ سارے اللہ کے طرف سے موجزیں ہیں لیکن ان پر غور کرنے والے اقل اور دماغ بھروئے کار لانے چاہیے اور ان کے اقل اور دماغ وہ ان کاموں کے طرف غور کرنے کے لئے مائل ہو ہی نہیں رہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے ان صلاحیتوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کے پیغمبر کے مخالفت میں لگا دیئے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے باتوں کو جھٹلاتے ہیں سموں و بھکمن وہ بہرے اور گنگے ہیں پھر ظلمات اندیروں میں جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمرہ کر دیتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے سجھے راستے پر ڈال دیتا ہے حالانکہ اللہ کے چاہت ہر ایک کے بارے میں یہی ہے کہ وہ رائے راست پر آ جائے لیکن جو رائے راست پر آنا چاہتا ہے اللہ اس کو رائے راست پر لیاتا ہے جو اپنے اندر رائے راست پر آنے کا طلب پیدا نہیں کرتا اللہ کسی کا مختاج نہیں ہے پھل کہہ دیجئے ارآعیتکم یہ دیکھتم اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب او عطتکم ساتو یا آجائے تم پر قیامت اغیر اللہ تدعونتو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو بل بلکہ ایہو تدعونہ اسی کو تم پکاروگے پھر وہی جس مسئبت کیلئے تم اس کو پکارتے ہو وہ تم پر سے آتاتا ہے انشاءہ اگر وہ چاہے اور تم بھول جاتے ہو جو تم ان کا شریح قرار دیتے ہو یعنی عام حالت میں جن کے لئے تم قربانیاں دیتے ہو جن کے لئے تم نظر و نیاز و منت مانتے ہو پھر ان کو مشکل کے گھڑیوں میں بلانا اور پکارنا بھول جاتے ہو اس وقت تو پھر یہی کہتے ہو کہ اللہ ہی کی اختیار میں ہے سب کچھ لیکن یہ اللہ تمہیں اپنے مشکل کی گھڑیوں میں کیوں یاد آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس اللہ کو تم اپنے مشکل گھڑیوں میں یاد کرتے ہو وہی اللہ تمہارے نارمل حالاتی زندگی میں بھی اسی بات کا حق رکھتا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائیں صرف اسی کے بندگی کی جائیں صرف اسی کے نام پر قربانیاں دی جائیں اور آخر دعوانا احمد اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْثَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأَسَاءِ وَبْضَرَّوْا إِلَىٰ اللَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ ساتے پارے سورہِ انعام کی یہ پانچ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیٹالی سے لے کر آیت نمبر اکون تک کے آیاتوں پر مختمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالہ نے اپنے طرح سے ایک امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک وطالہ اپنے خکموں کے مخاطب لوگوں پر ان کے زندگیوں کے مختلف عدوار میں نازل کرتا ہے وہ امتحان اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک وطالہ کسی قوم کے ہدایت اور رہنمائی کیلئے اپنے رسول مبوض فرماتا ہے تو وہ قوم اگر رسول اور پیغمبر کے تعلیمات پر انکار کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کے تعلیمات سے انکار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ ایسے منکرین پر توڑے سے سختی فرماتا ہے مالی لحاظ سے افرادی لحاظ سے معاشری لحاظ سے معاشری لحاظ سے اللہ ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے اللہ ان کے جنجھوڑتا ہے تاکہ یہ لوگ اس حقیقت کو پہچان سکے کہ بھئی نفع و نقصان پہنچانے والے وہ نہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں یا جن کے لئے ہم نظر و نیاز مانتے ہیں بلکہ وہ یقیناً کوئی اور ذات ہے اور یہ اس اور ذات کے تعلاش میں نکلیں جب یہ ایسے بالا ذات کے تعلاش میں نکلیں گے تو یقیناً وہ بالا ذات ان کو اللہ کے کلام ہی سے مل سکے گا اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی وحدہ اللہ شریف اگر یہ لوگ اپنے ان ببسیوں میں اللہ کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے لیکن ان مشکل ترین لمحوں میں بھی اگر یہ اللہ کے طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے ان دکھوں غموں پریشانیوں اور بدحالیوں کو محض گردشی زمانہ چھے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور بالکل ڈھیجا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں پریشمانیوں دکھوں اور معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کے بعد اللہ ان پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ یہ لوگ یہ معلوم کر سکے کہ بے خوشحالی آتا کرنے والا بھی کوئی ذات ہے ہمارے اپنے بسنے نہیں اگر ہمارے اپنے بسنے خوشحالی ہوتی تو ہم کبھی بلحالی سے امکنار نہ ہوتے اور یہ اس حوالے سے بھی کہ قیامت کے دن یہ اللہ کی حضور یہ بہانہ نہ کر سکے کہ پرورتیگار ہم نے تیرے نافرمانی کی جو کام کی ہے وہ فلا فلا مجبوریوں کے وجہ سے معاشرین مجبوریوں کے وجہ سے کچھ معاشرتی مجبوریوں کے وجہ سے کچھ افرادی مجبوریوں کے وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر پھر دنیا کے خوشحالی کے سارے دروازے کور دیتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ نافرمانے کے دورانیے میں ہمیں جو خوشحالی کا سامان ملا ہے یہ ہمارے لئے اللہ کے طرح سے رضا مندی کی نشانی ہے بلکہ رضا مندی کی نشانی اللہ کے حکموں پر عمل پراغ ہونا ہے مہا ظاہری اسباب کا وافر مقدار میں موجود ہونا یہ اللہ کے رضا مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو اتمام حجت کی نشانی ہے کہ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اچانک اللہ تبارک و تعالی ان کا معاخضہ کر کے ان کا کام تمام کر لیتا ہے اللہ کے اشان ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور یقیناً ہم نے رسول بھیجے بہت سارے امتوں میں آپ سے پیلے فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکرا بِالبعثہِ سختی میں وَضَرَّائِ وَتَكْلِيف میں لَا اللَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ لوگ اللہ کے طرف گڑھ گڑھائیں اللہ کے طرف عاجزی کریں فَلَوْلَا پَسْكُونَا إِذْجَاءَهُمْ بَأَسُنَا جب آیا ان پر ہمارا عذاب تضر رہو کہ وہ ہم سے عاجزی کرتے وَلَقِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ لِكِنْ ہُن کے دل سخت ہو گئے وَضَيِّنَ لَخُمُ الشَّيْطَعُنُ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا ہے ان کے سامنے وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے یعنی شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ بے یہ تو گردش زمانے کے وجہ سے ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا زُكِّرُوْ بِهِ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو اپن کو دیا گیا تھا پھر ہم نے ان پر خوشحالی کے سارے دروازے کھول دیا یہاں تاکہ جب وہ خوب خوش ہوئے وَمَا اس پر اُتُو جو ان کو دیا گیا تھا تو اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا فَإِزَاهُمُ بِلِسُونَ تَبُوْ بِالْكُلْ اُمِرْ تھوڑ کر کے بھیڑ گئے تو کافروں کو جو خوشحالی بظاہر ملی ہوئی دکھائی دیتے ہیں یہ ان کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ان سے اُسر اِمَامِ خُجَّت کا زمان ہے فَقُتِعَوْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کٹ گئی جڑ ان لوگوں کی جو ظالم تھے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا یعنی اللہ اپنے جگہ اللہ ہی رہے اللہ کا انکار کر کے لوگوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا اپنے آپ کو نقصان سے امکنال کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہمارا دستور گزرشت اقوام کے بارے میں بھی چلا رہا ہے قُلْ کہہ دیجئے اَرْعَائِتُمْ يَدْهُوْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ اگر اللہ چین لے تمہارے کان یا تمہارے سماعت کو وَعَبْصَارَكُمْ اور تمہارے آنکھے یا تمہارے قوتِ بسارت کو وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور وہ مہر کر دے یا بند کر دے تمہارے دلوں کو مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ کون ہے اللہ کے سوا ایسا معبود یا تیوکم بھی جو تمہیں یہ چیزیں لے کے لے دیں اگر اللہ تمہارے آنکھی ختم کر دیں مسخ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل و دماغ کو معوف کر دیں تو کون ہے دنیا میں ایسا کی جو تمہیں یہ لے کے لے دیں انظر دیکھئے كَيْفَنُصَرِّفُ الْآیَاتِ ہم کس طرح پھیر پھیر کے بیال کرتے ہیں اپنے باتیں سُمَّا هُمْ يَسْتِفُونَ پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں قل کے دیجئے اَرَائِتُمْ اَرَائِتَكُمْ یہ دیکھو تم اِنْ عَتَاكُمْ عَزَابُ اللَّهِ اگر آئے تم بر اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک او جہلتن یا ظاہر ہو کر حَلُّ يُحْلَكُو تو کون خلاقوگا إِلَّا الْقَوْمُ صَالِمُونَ سِوَائِ ظَالِمْ قُوم کی یعنی وہی خلاق ہوں گے اللہ کی عذاب سے جو ظالم ہے اب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پہ غمبر کیوں بیشتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسول نہیں بیشتے اللہ مبشرین مگر خوشخبری ومنظرین اور ڈر سنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اندیروں میں نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اپنے بندوں کے ہر عمل کا نتیجہ ان کے سامنے دنیا میں بیان کر لیتا ہے تاکہ بندے اب سے چکلنا ہو جائے اور احتیاط کرنا شروع کریں اور قیامت کے دن پر یہ بہانہ نہ کر سکے کہ پرورتگار تو نے تو ہمیں اس کام کے انجام کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا لہٰذا ہم کرتے چلے گی اس کو فَمَنْ آمَنَا پِر جو کوئی مان گیا وَأَسْلَحَ وَأَسْلَحَ وَرَبْنِ آمَالِكَ اصلاح کی فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ تُن پر کوئی ڈر نہ ہوگا وَالَّاَحُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ آخرت میں غم کیل ہوں گے والذین قذبوا بے آیاتنا اور وہ لوگ جنہیں ہمارے آیاتوں کو جھکلایا یمسوہم العذاب ان کو پہنچے گا عذاب بماگان یسکون ان کے انہا فرمانیوں کی وجہ سے قل کیلیجئے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا اندی خزائن اللہ کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں یہ وہ آیات حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں کچھ کفار سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور ایک اللہ کے عبادت کرنا شروع کریں تو ہم نے یہاں جو تین سو تیرہ خدا بنا رکھے ہیں اور ان خداوں میں سے مختلف خدا مختلف قوموں کے ہیں جو عرد کے دور دراز بہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ مختلف قبائل اپنے ان بتوں کے نام نظر نیاز کا سامان لے کر یہاں آتے ہیں اور ہم وہی کاتے پیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ منڈیاں لگتی ہیں اور بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں ٹھیلی ہوتے ہیں اگر ہم یہ سارے میلوں ٹھیلوں کو ختم کر دیں تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا ہماری تو دال ہوتی بن ہو جائے گے وہ قومیں ہمارے دشمن ہو جائیں گے ہمارے طرف کوئی نہیں آئے گا تو آپ ایسے کر لیں کہ آپ ایک تو تو یہاں ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں مکہ کے اور اسریگستان زمین کے بجائے یہاں ایک ایسے زمین لاکے بچا دیں کہ جو ذرخے زمین ہو اور ہم معاشی طور پر خودکفیل ہو جائیں پھر ہمیں بہر سے کسی تجارت کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری بات یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو اقوام عالم کے سارے قومیں ہمارے دشمن ہو کر ہم پر ٹھوٹ پڑے جو اور ہمیں نقصان سے ہم کنار کر لے جی تو اگر آپ ہمیں پہلے سے بتا دیں کہ ہم ایمان لانے کے بعد اگر اس طرح کے نقصانوں سے ہم کنار نہیں ہوں گے آپ ہمیں گھرنٹی دے دیں کہ کوئی قوم پھر ہمارے ساتھ دڑی نہیں کرے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ میں تو تم سے یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں وَلَا قُلْ كِهْدِجِئَ لَا أَقُولُ لَكُمْ میں تم سے یہ نہیں کہتا اندی خزائن اللہ کے اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں اور میں تمہیں وہ سارے خزانے دیتوں تاکہ تم کسی کے مختاج نہ رہو وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةَ اور نامِ غیب کے بعد جانتا ہوں کہ مستقبل میں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کوئی قوم تم سے جگڑا نہیں کرے گی یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں ملک ان کے میں فرشتا ہوں ایک ایسے مخلوق ہوں کہ جو مخلوق انسانوں کے قابو میں نہ سکیں میں یہ بھی دعوانی کرتا ان اکتر جو ہوں میں تو اسی بھی جلتا ہوں مگر جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے تو لکہ ہی دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندہ اور دیکھنے والا اَفَلَا تَتَفَقْرُونَ کیا تم غور نہیں کرتے ہو تو کفار کی مثال اندوں کے طرح ہے اور مسلمان کی مثال بھینا کے طرح ہے دیکھنے والے کے طرح ہے تو دیکھنے والا دیکھ دیکھ کے قدم رکھتا ہے اور اندہ کبھی گرتا ہے کبھی لڑکتا ہے اور کبھی کسی اور کو اپنے مدد کیلئے پکارتا ہے تو مسلمان وہ دیکھنے والا ہے اس نے اخوانِ عالم کے رہنمائی کرنی ہے اور ان آندوں کو سیدھا راستے پہ چلانا ہے جو اللہ کے آنکھوں جیسے نعمہ سے محروم کیے گئے ہیں وَخَرُدْ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ کے آنکھوں جیسے نعمہ سے محروم کیا ہے اللہ کے آنکھوں جیسے نعمہ سے محروم کیا ہے اللہ کے آنکھوں جیسے نعمہ سے محروم کیا ہے